پورے دیش میں لوگ ڈاؤن ہے اور آپ پلائن کو لے کر بھی سکتی ہو چکی ہے اس بیچ فریدوار میں اور بدرپور بارڈر سے آس پاس کے محولوں کو لے کر ایک سوال ہمارے ذہن میں بھی اٹھا کی کرشنپال گوجر جو کی کندر راج منتری ہیں آخر وہ ایکشن میں نظر کیوں نہیں آرہے ہیں ایک میٹنگ ان کی دیکھی تھی عدکاریوں کے ساتھ میں خود منتری جی کے ساتھ ہوں منتری جی سوال میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ہو سکتا ہے سوال آپ کو اچھا نہ لگے سننے میں لیکن آپ اتنے ایکشن میں یہ کہیں کہ لوگوں کو جو ضرورت ہے آپ نظر میں ہی آرہے ہیں دیکھیں میں سرکاری آدیشوں کا امانداری سے ہی پالنا کر رہا ہوں اور جہاں تک میرا دھرم اور کرتنے اپنے لوگ سوچت کے لوگوں کی سیوہ کا ہے گریب لوگوں کی اس کے لئے میں دکھاوانی کر رہا ہوں جمیر پر کام کر رہا ہوں جلہ پرساسن سے لگاتار سمپرک میں ہوں جرورت بندوں کے لئے جو جرورت ہے وہ اپنے سوشل ورینڈرس کے دوارہ پہنچائی جا رہی ہے ہر چیز اپلوپد ہے جیسے ہی جانکاری میں آتا ہے کوئی ٹوٹ کرتا ہے کوئی ورٹسپ پہ ڈالتا ہے کوئی فون کرتا ہے تو اس آدمی کے پاس تک کھانے پینے کی وستویں پہنچائی جاتی ہیں اور میں صبح سے لے کے شام تک لگاتار اپنے آفیس پہ بیٹھ کر ہر جانکاری ساسن اور پرساسن سے ہم لے رہے ہیں سرکاری جو نردیش اور دیزہ نردیش ہیں ان کی پالنہ کرا رہے ہیں اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو اس بیماری سے بچنے کا سب سے کارگر اپائے ہیں اس کا بھی امانداری سے پالن کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ میں رہتے ہوئے لوگوں کی سیوہ دکھاوے کے لئے جمین پر ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس کی جانکاری آپ ہمارے جو سٹور ہیں جو خادسہ منگری ہے خادی وستو ہیں وہ آپ سمجھا کر لے سکتے ہیں ہمارے والینٹیرز اور سرکار اور جلا پرساسن کس طرح اس کو عملی جامع پہنا رہے ہیں یہ آپ سمجھ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں کچھ ڈائری بھی آپ کے پاس نظر آ رہی ہے فون بھی کچھ بچ رہے تھے اس پورے انٹریو کو شروع ہونے سے پہلے کیا مطلب آپ کو رول کیسے رہتا ہے ایک بار ہم آئے ہیں ایک بار ہم آپ کے سوشل ڈسٹینسنگ کے طریقے اور اس کو انپلیمنٹیشن کو ماننا ہے آپ آپ آفیس میں موجود ملے ہونے ہیں دیکھیں ڈھانڈ کے طور پر برلوگن آدھرز کلونی سے مجھے فون آیا لیکن آدھے گھنٹے میں ہمارے والینٹرز بہاں پر جا کر ان کو جا کر جو خادشہ مانگ رہی ہے ان کو لپس کرا کے آئے انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈالا میں نہیں سمجھتا سوشل میڈیا پر ڈالنے کی جو ہم یہ دکھاوے کیلئے نہیں کر رہے ہم سسٹم آپ کا ورک کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کمپلینڈ آتی ہے سسٹم کیسے ورک کر رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں ابھی بریج مہن سنگھ ہیں بیہار کے آدمی ہیں مجھے شرکاؤں میں رہتے ہیں چوپال کے پاس ملک صاحب کے مقام میں رہتے ہیں جو راہول ہیں ان کے مقام میں رہتے ہیں صبح ان کا فون آیا انہوں نے میسیج ڈالا یہ ڈالا ہم نے وہ نوٹ کیا اور ترنتی اس ایڈیا کے ایس ڈی ایم تلوک چنگ جی کو ہم نے یہ ساری سوچنائے ان کو مہیا کرائیں اور انہوں نے آدھا گھنٹے میں اس چیز کو ایمپلیمنٹ کر کے میں نے کہا یہ گھنٹے بعد میں اس بریج مہن سنگھ سے بات کروں گا کہ اس کے پاس خادثہ مغریب پہنچی نہیں پہنچی تو انہوں نے اس پر ایکشن میں ترنت لیا ایسے ایک خون مہارج پور سے وکاس کمار جو بل میر بھاٹی کے کلونی میں رہتے ہیں ان کا فون آیا تو میں نے اس ایڈیا کے جو بڑکل ایس ڈی ایم پنکہ سیتیا جی ان کو یہ ساری سوچنا دی انہوں نے ترنت اس پر ایکشن لیا تو ان کے پاس جو خادثہ مغریب پہنچانے کا کام سو کیا تو اس طرح ہم ہر چیز جو ہمارے پاس آتی ہیں ان کو ہم ایمپلیمنٹ کہ آپ کے کام کرنے کا سٹائل کیا دوسرہ ڈیفرینٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لائم لائٹ میں نہیں آنا میں آپس میں بیٹھ کے تمام چیزیں ایک آخری سوال بتا دیجئے بڑا مہتفون سوال ادھیوگک نگری ہے قرائداری سب سے زیادہ ہے دلی میں کچھ طرح کے جو آدیش آئے ہیں فرید آباد میں آپ لوگ کیسے انشور کرو گے کہ قرائداروں پر دواب نہ بڑے ان کا راشن اور تمام سوگدہ ہے کیونکہ اگر ادھیوگک نگری سے سب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو کرونا وارس تو ہے ہی ہے آگے تک سال بھر تک کچھ نہیں ہو پائے گا پورا بربادی بڑی ہو جائے گی دیکھئے ہمارا جلا پرساشن ہمارے ڈاکٹر ہمارے سواستکرمی اور کورونا سے جڑی ہوئی سمیسے بھی سنسطہ ہیں بہت امانداری کے ساتھ جمین پر کام کر رہے ہیں فرید آباد میں کوئی بھوکا نہ سوئے ہر کیلی کا علاج پروپر ہو اس سب کے لیے سرکار بھی اور پرساشن بھی اور ہمارے ڈاکٹر اور سواستکرمی بھی چیندتے تھے اور وہ امانداری سے سیبا کارے میں لگے ہوئے ہیں میں ان سب کو اپنی طرف سے ہار بھی بڑھائی دیتا ہوں ہمارے جلا اپائیوت یسپال یادل جی نے کل ہی آدیش جاری کر دیئے ہیں کہ کوئی بھی اپنے قرائے داروں سے ایک مہینے کا قرائے نہ مانگے اس لیے ان کے آدیش جاری ہو گئے ہیں اور میں بھی لوگوں سے نویدن کروں گا کہ ایک مہینے کے قرائے کے لیے لوگوں کو پریشان نہ کریں آپ اس کورونا وائرس کے اس جنگ میں آپ ہمارا ساتھ دیں سرکار کا ساتھ دیں جلا پرساشن کا ساتھ دیں اور جو ہمارے پرواسی مجدور ہیں جو آ کر یہاں پر قرائے پر رہتے ہیں ان سب کو سیوگ کریں ایسی اپنی میں بھی کرنا چاہوں منتری جی آخری سوال کچھ جیوٹی آپ کو سینٹر سے دی گئی ہے کیونکہ لسٹ ہمارے پاس تمام منتریوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے یوپی میں کہیں آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے دیکھیں میری پارٹی اور میرے نیتا آدھنے پردھان منتری جی اور جو بھی میرے کو دائت سوپا جاتا ہے میں ایمانداری سے اس دائت کا نرمہن کرتا ہوں اور جمعواری سمجھ کر اس پر میں کام کرنا سلو کر دیتا ہوں پرچار نہیں کریں گے اس کو بتائیں گے لیکن پرچار کرنے کی جھوٹنی ہے آج کام سیوہ کرنے کا ہے تو سیوہ کے کامے میں ہماری ساری سرکار کینڈر کی سرکار بردیش کی سرکار ہمارے پرساسنک ادھکاری ہمارے ڈاکٹر سائیبان ہمارے سواسکرمی ہمارے انجوز سبھی سیوہ کی سنٹن پوری ایمانداری سے اور ایون اپکش کے لوگ بھی سب اس سنکٹ کی گھڑی میں مل کر کام کر رہے ہیں آج کوئی کنتو پرمتو کہیں سے بھی نہیں ہے ہم سب مل کر اس بیماری سے لڑنے کا کام سب مل کر کر رہے ہیں تو یہ وہ ریالٹی چیک تھا جو پرشنپال گوزر کندی راجی منزری کے آفیس پہ آ کر اور چکھن سے ہم نے فون پر بات نہیں کہی ان کو کچھ بتایا نہیں ٹائم نہیں لیا اور جاننے کی کوشش کی آخر یہ کام اگر فیلڈ میں نہیں ہے تو آخر کون سے کام میں بیشت ہے انہوں نے ڈائیری کے ساتھ تمام نمبر دکھائے اور جو دکانوں کا ایڈریس دیا وہاں بھی جا کر ہم چیک کریں گے اور ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ پرچار اور پرسار کا بہت سامنے ملے گا جو کام کرنا ہے پرساشن کر رہا ہے اور ایک کنٹرول روم بنا کر میں اپنے آفیس میں اپلپ دوں صوبے دس بجے سے شام کے سات بجے تک اور تمام فون اٹینڈ کرتے ہوئے یہ تمام کام میں آپ کو کرتا نظر آؤں گا لیکن کیمرے پر نظر نہیں آؤں گا منوت لامبا توٹل نیوز سرید آباد